جہاں پر آئین ہوا کرتا تھا جہاں پر قانون ہوا کرتا تھا جہاں پر دستور ہوا کرتا تھا جہاں پر فوج کا احترام اور محبت اور عقیدت کی جاتی تھی جہاں پر اداروں کے محبت کی جاتی تھی لیکن اب اس ملک میں کچھ نہیں رہ گیا جو ضمیر کی جنگ ہے اس شیر میں اس نے پون دیا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ٹٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح تو ہم ٹٹ گئے ہیں اب ہم لڑیں گے اب لے کے دکھائیں گے حقیقی طور پر ازادی چھین کے لیں گے ازادی ان کے باپ سے بھی لیں گے ان کے باپ کا ملک ہے غریب لوگ مر رہے ہیں آپ اس ماں کے پاس جائیں جو چولے پر گرم پانی رکھ کر اپنے بچوں سے جھوٹ بول رہی ہے کہ تمہارا باپ آٹا لینے کی ہے پتہ لگتا ہے بٹی بے کہ وہ باپ تو شہید ہو گیا وہ باپ تو مر گیا آٹے کی لائن میں مر گیا اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں آج عمران خان صاحب کے دوبارہ وارن گرفتاری ناقابل زمانت جاری ہو چکے ہیں اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت دوبارہ پولیس تیاریاں کر رہی ہے زمان پارک پر ریڈ کرے گی تھوڑا سا میں آپ کو ان واررز کا بیک گراؤن بتا دیتا ہوں ایک جج صاحبہ تھی زیبہ چودری کے نام سے جن کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ بڑی بائیس چل رہی ہیں اور ہم جو ہے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کا جناب نوٹس لے لیا گیا تھا کہ آپ نے جج صاحبہ کو دھمکی دی ہے تو خان صاحب نے اپنے الفاظ واپس بھی لیے تھے معذرت بھی کی تھی جج صاحبہ سے لیکن اس کے باوجود آج ایک بار پھر کافی دنوں کے بعد پھر وہ کیس تازہ ہو گیا ہے خان صاحب کے دوبارہ وارن جاری ہو چکے ہیں اور کارکنان کی بہت بڑی تعداد زمان پارک میں خان صاحب کے گھر کے باہر موجود ہے میرے ساتھ ایک صاحب موجود ہے ان سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جوالیکم اسلام بات دراصل یہ ہے کہ یہ بار بار اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ آدات کرتے ہیں کہ شاید ان کی غلط فہمی ہے کہ یہاں پر جو نظریاتی کارکن عمران خان صاحب کا گھوم رہا ہے یا پھر رہا ہے وہ کسی بریانی پلیٹ پر نہیں آیا یا کسی علوے پر یا کسی دھیاڑی پر نہیں آیا ہوا ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں نظریات کے پیچھے ہم لوگ کھڑے ہیں کسی مقصد کے پیچھے ایک ویجن ہے جو عمران خان صاحب نے جس ویجن پر عمران خان صاحب نے چھبیس سال سے ایک محنت کی ہے ایک سرگل کی ہے اور ہمارے جیسے جو ورکرز ہیں جن کی سولہ سولہ سال کسی کی بیس سال جب سے ہم پارٹی میں ہیں عمران خان نے ہماری ایک پرورش کی ہے اور اس پرورش میں ہمیں اس نے بتایا ہے کہ آج تک اس ملک میں کیا ہوتا رہا ہے اور کون کرتا رہا ہے کون لوٹتا رہا ہے کون کھاتا رہا ہے مفاد پرست کون ہے ذات پرست کون ہے ادھر ملک کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو اس ٹیم مسلط کیے گئے ہیں رات کے پہر وہ یہ ملک سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں وہ اپنی تجوریوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ پیسے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو یہ اب گرفتاری کا ورانٹ انہوں نے میرے خلق پہلا نہیں نکالا یہ بار بار نکال چکے ہیں اور ہم بار بار تیاراں میں دس منٹ پہلے شلوار کمیز میں تھا مجھے جیسے یہ پتا چلا ہے میں نے کٹ روزر پہن لیا اور جوگر پہن لیا کہ اب لڑنے کا ٹائم آ گیا تو اب لڑنے والے ڈریس پہن لیں گے ہم عمران خان کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ اس ٹائم تک کھڑے رہیں گے جب تک اپنے ملک کو حقیقی طور پر آزاد نہیں کروا لیتے یہ کوئی بلی چوہے کا کھیل نہیں ہے یہ ملک پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پر آئین ہوا کرتا تھا جہاں پر قانون ہوا کرتا تھا جہاں پر دستور ہوا کرتا تھا جہاں پر فوج کا احترام اور محبت اور عقیدت کی جاتی تھی جہاں پر اداروں کے محبت کی جاتی تھی لیکن اب اس ملک میں کچھ نہیں رہ گیا اس ملک میں ختم ہو گیا سارا کچھ سارے بک گئے ہیں بکنے والے سب بک گئے ہیں لیکن میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ کب تک بکو گے آخر اس ٹائم تک بکو گے جب تک زندہ ہو جب مر جاؤ گے پھر بکنے والا ماحول ختم ہو جائے گا پھر نام پر کوئی لفافہ آئے گا سوشل میڈیا کا کہ وہ آ کے آپ سے انکر انٹرویو کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی انکر پرسن کر رہا ہوگا اور وہ پوچھے گا تم سے تمہیں کیا اختیار دیئے گئے تھے تم کدھر تم نے وہ طاقت جو عزمانی تھی وہ کدھر عزمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی زلیل کرتا ہے کسی کو طاقت دے کر زلیل کرتا ہے کسی کو طاقت سے اتار کر زلیل کرتا ہے میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو عزت مل گئی مائے بہنیں رونے لگی قرآن اٹھا لیے اس قوم نے یہ لوگ ملک پر آ کر مسلط ہوئے لوگ رونے لگ گئے لوگ بددوائے دینے لگ گئے غریب کا احساس نہیں ہے ان لوگوں کو یہ کبھی غریب کے احساس پر نہیں آئے یہ ورانٹ شرنٹ کو آپ چھوڑ دیں اس پر بیس کرنا ہی چھوڑ دیں کیونکہ ہم تیار ہے یہ جتنے ورانٹ نکالیں گے ہم اتنوں ان کو آگے سے بھگائیں گے اور ان کے ساتھ لڑیں گے اب ڈر نہیں لگتا ہمیں اب ہمارے اندر سے ڈر ہے خوف ہے اس کے بوت توڑ دیا ہے ہمارے مرشد نے اور اب ہمیں بتا دیا ہے کہ اب لڑنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہم نے ہمیں آکھ مانگنے کے لیے کھڑے ہیں امن کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی دہشتگرد ہیں ملک لوٹ ہے کرپشن کی ہے کیا کیا ہم نے ہمارے ٹیکس سے لینے والے تنخائیں وہ ادارے ہمارے اوپر ہی ہمیں ننگا کرنے نکلیں ہمارے اوپر ہی تشدد کرنا چاہتے ہیں کتنوں کو ننگا کرو گے کتنوں کو اٹھاؤ گے یہاں سے دل سے مارو مارنا چاہتے ہو تو عمران خان کو دل سے مارو یہ ڈنڈے سوٹے ورنٹ گرفتاری تشدد ننگا کرنا کپڑے اتار دینا اس سے عمران خان نہیں ہم سے نکلنے والا ہم عمران خان کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کیوں کھڑے ہو جائیں گے کیوں اس لیے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ایک ہی مرد مجاہد اس ملک پاکستان میں آیا ہے جس نے ہمیں آ کر لا علا کا فلسوہ بتایا ہے جس نے آ کر لا علا کا مطلب بتایا ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ حسینیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حق میں ڈٹنا ہے وہ ایک شیر ہے جس کو شاعر نے بڑے اچھے طریقے سے حق اور باطل کی جو لڑائی ہے جو ضمیر کی جنگ ہے اس شیر میں اس نے پون دیا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح تو ہم ڈٹ گئے اب ہم لڑیں گے اب لے کے دکھائیں گے حقیقی طور پر ازادی چھین کے لیں گے ازادی ان کے باپ سے بھی لیں گے ان کے باپ کا ملک ہے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کیا لگتے ہیں اس ملک کے کیا تعلق ہے ان کا ملک کے ساتھ غریب لوگ مر رہے ہیں آپ اس ماں کے پاس جائیں جو چولے پر گرم پانی رکھ کر اپنے بچوں سے چھوٹ بول رہی ہے کہ تمہارا باپ آٹا لینے گیا ہے پتہ لگتا ہے پٹی بے کہ وہ باپ تو شہید ہو گیا وہ باپ تو مر گیا آٹے کی لائن میں مر گیا بغیرت انسان تم بے وکوب بناتے ہو ادھر سے کہتے ہو فری آٹا ادھر سے پانچ سو روپے ریٹ بڑھا دیتے ہو یہ فری آٹا ہے تم تو فری لاشیں بچا رہے ہو خدا کا خوف کرو مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے نہیں کسی کے پاس لائسنس یہاں پر جینے گا کب تک جی ہوگے کب تک جی ہوگے آپ کے میرے پاس کوئی لائسنس ہے یہاں سے نکلیں کوئی موٹر سیکل والا ٹکر مار جائے مر گئے ختم کہا نہیں پھر کوئی رشوت نہیں چلنی پھر بابا قائد آزم دی تصویر کتے نہیں چلنی پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دا قانون چلنے اللہ تعالیٰ دی عدالت چلنی ہے تینہ ورگ خبیصہ نے اتظلیل ہونا ہے جڑے ہو رہے ہیں جڑے ہو رہے ہیں یہ مجھے بتائیں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا الیکشن کیوں نہیں ہو رہا یہ قوم کو بتانے والی باتیں ہیں یہ قوم کے ساتھ ڈسکس کرنے والی باتیں ہیں الیکشن اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا ہے ان کو دھرا دیا عمران خان نے میں مرشد کو پیغام دیا تھا کہ ابھی نہ ڈرائیں لیکن پھر وہ مرشد ہے اس نے منارے پاکستان جلسہ کر کے ان کی ہوایں ٹائٹ کر دی ہیں ان کی رات کی نیندے حرام کر دی ہیں وہ پھر ادارے ہیں وہ پھر پی ڈی ایم ہے یا کچھ بھی ہے ان سب کی جو مفاد لینے اس ملک پاکستان میں آئے تھے ان کی نیندے حرام کر دی مرشد نے ثابت کر دیا اور اس قوم نے ثابت کر دیا منارے پاکستان میں کہ اگر ملک پاکستان کا کو وزیر اعظم ہے تو عمران خان ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو وزیر اعظم نہیں مانتے اب اس وقت جانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں ان کی وہ بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں سنیا کوئی تحریک انصاف حقیقی بنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے بندے توڑے جائیں گے کیا لگتا ہے ایک طرف تو پی ٹی آئی میں بندے آ رہے ہیں ایسے موقع پہ ٹوٹیں گے بندے جانگیر ترین کو توڑا علیم خان کو توڑا وہ پہلے یہاں پر ہوتے تھے تو وہ ای ٹی ایم اور چینی چور ہوتے تھے جب ان کے پاس چلے گے وہ کیپٹن سفدر بن گے ٹھیک ہے نا جی سچی بات کرے نا وہ چور تھے انہوں نے میرے مرشد کے بارے میں اگر بیان دیا تو ریزہ ریزہ ہوگے کہاں پر ہے جانگیر ترین کہاں پر ہے علیم خان کہاں پر ہے وہ طاقتیں جو عمران خان کے خلاب بولا کرتی تھی نام اور ڈنکا تو عمران خان کا بجر ہے یہ تو ختم ہوگے فنا ہوگے اب تو چلے گا عمران خان اور اس کا بلہ جو بھی آگے آئے گا اس کی ڈوئی سے کہیں گے ہمیں منشاءاللہ تعالی جزا کریں ناظرین اس وقت پولیس تیاریاں کر رہی ہے زمان پارک ریڈ کرنے کا کی اور یہاں پر یہ جذبہ ہے یہ ارادے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں لوگ زمان پارک سے لیٹر مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ